ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے ایف آئی اے نے کس طرح کا ہنگامی ایکشن کیا ہے اس ایکشن سے پہلے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے متعلق کیا دھماکہ خیت رپورٹ جاری کی گئی تھی میاں نواز شریف کو اس پوری صورتحال کے متعلق جب لندن میں اطلاع ملی تو ان کا کیا ریاکشن تھا پچھلے 48 گھنٹے کے دوران لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا مریم نواز اسی پوری سیچویشن میں کہاں کھڑی ہیں مولانا فضل الرحوان نے اس صورتحال پر کیا نئی دھمکی دی ہے جسٹس ساکب نصار پر الزام لگانے والے جج رانہ شمیم کے متعلق کیا نئے اور سنسنی خیز قسم کے انکشفات ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان کے آفس میں کس قسم کی فائل پہنچائی گئی اس فائل میں کس طرح کی اہم معلومات تھیں اور ان معلومات کی بنیاد پر پرائم نسٹر عمران خان نے کیا دو بڑے فیصلے کیے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کے ایکشن کی کہانی کیا ہے اور جسٹس ساکب نصار پر الزام لگانے والے جج رانہ شمیم کے متعلق کیا نئے اور سنسنی خیز قسم کے انکشافات ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو اسی پوری صورتحال کے متعلق ایک بریکنگ نیوز اور ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس تازہ ترین خبر میں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں اس سے پہلے نہ تو یہ حقائق سامنے آئے تھے نہ ہی یہ انکشافات سامنے آئے تھے لیکن اب ان حقائق اور ان نئے انکشافات کی اوفیشلی اور سرکاری سطح پر بازابطہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو انکشافات ہیں یہ کیے گئے ہیں اب جج رانہ شمیم کے متعلق یعنی وہ جج رانہ شمیم جنہوں نے جسٹس ساکب نصار پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جسٹس آمیر فاروق کو اپنے ریجسٹرار کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے کسی بھی سورج جیل سے باہر نہیں آنے دینا اور ساتھ ہی یہ الزام بھی لگایا کہ جسٹس آمیر فاروق سے پہلی مرتبہ تو رابطہ نہیں ہوا لیکن بعد میں جسٹس آمیر فاروق نے جوابی رابطہ کیا جسٹس ساکب نصار سے اور جسٹس ساکب نصار کو یہ یقین دہانی کروا دی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے حکم کے مطابق اور آپ کی ہدایت کے مطابق میاں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دوں گا یعنی ان کی زمانت نہیں لوں گا اس کے بعد انہی جج رانہ شمیم کے متعلق یہ انکشاف بھی ہوا اور اس کی باقاعدہ تصدیق بھی ہوئی کہ لندن میں جب انہوں نے اپنا حلف نامہ ریکارڈ کروایا تو یہ اس نوٹری پبلک کے پاس حلف نامہ ریکارڈ کروایا گیا جو نوٹری پبلک اس سے پہلے میاں نواز شریف کا جو ہیلتھ ریکارڈ ہے یعنی جو ان کی صحت کے متعلق ریپورٹس آتی رہیں پاکستان میں جس پر حکومت پاکستان بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرتی رہی اور حکومت پاکستان ان ریپورٹس کے متعلق یہ بھی کہتی رہی کہ یہ جالی ریپورٹس ہیں تو اسی نوٹری پبلک نے میاں نواز شریف کے اس ہیلتھ ریکارڈ کو بھی ٹیسٹیفائی کیا تھا اور ویریفائی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ انکشاف بھی ہوا کہ رانہ شمیم نے لندن میں میاں نواز شریف سے دو مرتبہ ملاقات بھی کی تھی اور نوٹری پبلک کے آفیس میں جب رانہ شمیم گئے تھے تو وہ وہاں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ شریف فیملی کے ارکان بھی موجود تھے اور شریف فیملی نے اس معاملے پر بازابتہ اب اعتراف بھی کر لیا ہے اور خود رانہ شمیم نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ ہاں میرے والد رانہ شمیم مسلم لیگ نون کے عہددار رہے مسلم لیگ نون کی ایک وکیل تنظیم کے وقلہ کی تنظیم کے عہددار رہے اور میاں نواز شریف کے ساتھ براہ رات رابطے میں رہتے ہیں لیکن اب جو رانہ شمیم کے متعلق کچھ انکشافات ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ بڑے دھماکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں ان میں ایک انکشاف تو یہ ہوا ہے کہ رانہ شمیم کراچی کی جو ذلفکار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا ہے اس کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کو مہانہ تیس لاکھ روپے تنخواہ مل رہی تھی یعنی سالانہ سارے تین کروڑ روپے وہ تنخواہ لے رہے تھے اس کی آفیشلی اور سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی ہے جبکہ دیگر یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ اس سے کہیں کم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی یعنی ایک تو وہ تیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ لے رہے تھے اب بھی لے رہے ہیں جو کہ سالانہ ساڑھے تین کروڑ روپے سے زائد کی تنخواہ بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب پتہ چلا ہے کہ وہ تنخواہ تو لیتے رہے ہر مہینے لیکن پچھلے بیس ماہ کے دن وہ کل ملا کر تین ہفتے بھی کراچی میں اس یونیورسٹی میں نہیں گئے جس یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر ہیں جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر تیس لاکھ روپے تیس دنوں کی تنخواہ یعنی مہانہ وہ لیتے رہے ساڑھے تین کروڑ روپے جو وہ کماتے رہے تنخواہ کی مد میں تو پچھلے بیس ماہ میں یعنی ایک سال اور آٹھ مہینے میں مشکل سے وہ بیس دن اس یونیورسٹی میں آئے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامباد میں جو میرا گھر ہے اور میرے گھر کے اندر ایک آفیس بنائیں پھر ان کے گھر کے اندر ایک آفیس بنا ہوا ہے اور اپنے گھر کے آفیس سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کے معاملات چلاتا ہوں یعنی یونیورسٹی کراچی میں وائس چانسلر وہ کراچی میں اس یونیورسٹی کے لیکن وہ اپنے گھر سے جو اسلامباد میں ہے وہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کراچی کی اس یونیورسٹی کے معاملات چلاتا ہوں اور اس کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر رانہ شمیم کے متعلق اتنی ان کے اوپر نوازشیں کیوں کی جا رہی تھیں کہ وہ ساڑھے تین کروڑ پر سالانہ تنخواہ بھی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی بھی نہ جائیں ڈیڑھ سال میں صرف بیس دن یونیورسٹی بھی جائیں اور ساڑھے تین کروڑ پر سالانہ بطور بھی لیں اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رانہ شمیم نے جو حلف نامہ دیا تو ان کی دیانتداری کی کیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹس ہوگا اور ان کی جو دیانتداری کا پیمانہ ہے وہ کیا ہوگا کہ جو کہ وہ بینا طور پر اتنی بددیانتی کر رہے ہیں اپنے پروفیشن سے کہ ساڑھے تین کروڑ پر سالانہ تنخواہ لینے کے باوجود ڈیڑھ سال میں صرف بیس دن یونیورسٹی گئے اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بہت اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ جو حلف نامہ ریکارڈ کروایا رانہ شمیم نے لندن میں اس کے متعلق اب یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ چھے نومبر کو رانہ شمیم کے بھائی کی وفات ہوئی تھی اور اس کے بعد دس نومبر کو یہ حلف نامہ ریکارڈ بھی ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ چھے نومبر کے بعد امیجیٹلی اپنے بھائی کی وفات کے باوجود وہ امیجیٹلی لندن گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اتنا جو ہنگامی انہوں نے دورہ کیا لندن کا اس کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیلوں کی جو سمات ہونی تھی جس میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے تو یہ جو پورا حلف نامہ اتنے ہنگامی طور پر ریکارڈ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کسی طریقے سے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیلوں کی سمات والے دن سے پہلے یہ حلف نامہ سامنے آ جائے اور پھر عدالت پر دباؤ ڈالا جائے کیونکہ اس حلف نامے میں جسٹس آمیر فاروق پر الزام لگائے گئے تھے اور جسٹس آمیر فاروق اس بینچ کا حصہ ہیں جو اس وقت مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیلوں کی سمات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رانا شمیم نے اب تک اس معاملے کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر ساڑھے تین سال سے ان کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی اور ساتھ ہی مریم نواز بھی اس معاملے کا جواب دینے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ آخر ایک سال پہلے اگر میاں نواز شریف کو رانا شمیم نے اس معاملے کے متعلق آگاہ کر دیا تھا تو پھر مریم نواز، میاں نواز شریف، شہباز شریف یہ تمام لوگ مکمل طور پر خاموش کیوں رہے اور بلکل مریم نواز کے کیس کی سماعت ہونے سے تین دن پہلے یہ حلف نامہ سامنے کیوں لایا گیا بارال اب واپس آتے ہیں کہ ایف آئی اے کی شہباز شریف کے خلاف ایکشن کی کہانی کیا ہے اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے لندن میں کیا ایک نئی مصریبت ممکنہ طور پر کھڑی ہونے والی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اسلامباد کی ایک طاقتور شخصیت اور ایک باختیار شخصیت کچھ نئے انکشاف کیے ہیں اور یہ جو شخصیت ہے اس کے متعلق یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس شخصیت پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں یہ شخصیت پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہے اور اس وقت جو پورا اعتصاب کا عمل ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ وین ہے وہ وین ٹرانسلیٹ ٹرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخصیت کی مدد سے اور اس شخصیت کے ذریعے اور یہ جو شخصیت یعنی شہزاد اکبر جو کہ اس وقت ایف آئی اے کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور اعتصاب کی جو پوری ڈرائیو تھی اس کو بھی دیکھ رہے تھے اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کی برطانیہ سے بے دخلی کے لیے تین خطوط حکومت پاکستان نے لکھے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے برطانیہ کی وزارت داخلہ کو آگاہ کیا ہے کہ برطانیہ کے قوانین کے تحت میاں نواز شریف کے قیام میں مزید توسیر نہیں کی جا سکتی قانونی طور پر اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کچھ نئے عدالتی دوسیر بھی برطانی حکومت کے حوالے کیے ہیں یعنی پاکستانی عدالتوں کے وہ فیصلے جن میں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے جن میں میاں نواز شریف کو مفرور قرار دیا گیا ہے اور برطانیہ سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عالی عدالتوں نے جس شخص کو مفرور قرار دیا ہے جس کو اشتہاری قرار دیا ہے تو برطانیہ کس قانون کے تحت اس شخصیت کو اپنی سرزمین پر رہنے کی اجازت دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے رانہ شمیم کا یہ جو نام نحات ایک بیان حلپی تھا اس کے حقائق چیک کر لی ہیں اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ اس بیان حلپی میں جو باتیں کی گئی تھیں اور جو نقاط بیان کیے گئے تھے یہ تمام نقاط بے بنیاد اور جالی ہیں بارال بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کے ایکشن کی کہانی کیا ہے تو ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان پر پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور اس سوالے سے خاصے تھوز چواہد بھی موجود ہیں اس سے پہلے جب ایف آئی اے نے تحقیقات کی تھی شہباز شریف سے اور ان کو بیس سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بھی بھیجوایا تھا تو اس وقت تو شہباز شریف بڑے بہانے بنا رہے تھے کہ جو آپ نے تحقیقات کرنی ہیں وہ میرے بیٹے سلمان شہباز سے کریں یعنی وہ سلمان شہباز جو پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری جو بیگمات ہیں آپ ان سے تحقیقات کریں اور میرے جو بھانجے بھتیجے ہیں آپ ان سے تحقیقات کریں مجھے بلکل بھی اس منی لانڈرنگ کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں لیکن اب ایف آئی اے نے ایک رپورٹ تیار کی اور اس رپورٹ میں بڑے دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ایک تو ایف آئی اے نے اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ ان کی تحقیقاتی ٹیم نے سولہ عرب روپے کی سترہ ہزار ٹرانزیکشن کا تجزیہ کیا ان سترہ ہزار ٹرانزیکشن کی جو منی ٹریل تھی اس کو انیلائز کیا گیا اس کا ایک فورنزک آڈٹ کیا گیا اور پتہ یہ چلا اب مزید شواہد کے ساتھ کہ یہ جو پیسے ہیں یہ شریف گروپز کے کلرکوں اور چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اور یہ رقم دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران شریف فیملی اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتی رہی اس کا اب باقاعدہ فورنزک ہو گیا ہے اور سترہ ہزار ٹرانزیکشن کا ایک تجزیہ کیا گیا ہے یہ ایف آئی اے نے باقاعدہ بتایا ہے اور ان سترہ ہزار ٹرانزیکشن کے ذریعے سولہ عرب روپے کی جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی ٹرانسفر تھی اور غیر قانونی طور پر یہ جو رکوم منتقل کی گئی تو اس کے حوالے سے ایف آئی اے کے ہاتھ اب بڑے ٹھوز چوائے جو ہیں وہ ان کے سامنے آگے ہیں اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ اب ہماری تحقیقاتی ٹیم نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اس پورے منی لانڈرنگ سکیم میں اور اس پورے کرپشن کے سکیم میں براہراس ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت حاصل کر لیے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایف آئی اے نے یہ جو دستاویزی ثبوت ہیں ان کی بات کیے ہیں اور ان کے فورنزک آرڈٹ کی بھی بات کیے ہیں دوسری جانب جو لاہور کی بینکنگ کورٹ ہے وہاں بھی ایک دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اس بینکنگ کورٹ میں اپیئر ہونا تھا اور ظاہر ہے کہ اب عدالت نے بلائی ہوا تھا تو چاروں ناچار ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑا اب اس سماعت کے دوران شہباز شریف نے عدالت میں ایک ایسا موقف پیش کیا جس پر جو بکلا وہاں موجود تھے وہ حیران رہ گے کہ شہباز شریف نے کس قسم کا یہ موقف عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے اور کس طرح سے شہباز شریف اتنا بڑا یوٹن بھی لے سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پر ایک ایسا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور شہباز شریف نے عدالت میں یہ کہا کہ رمضان شوگر ملز جو ہے یہ تو میرا کاروبار ہی نہیں یہ جو مل تھی یہ میرے والد کی تھی لہٰذا میرا اس ملز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ جو بھی تحقیقات ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب وہ وفات پا چکے ہیں لیکن ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے اگر کوئی منی لانڈرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں تو اس کا جواب تو میرے والد جو ظاہر ہے کہ اب مرہوم ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس ملز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ کاروبار میرے والد کا تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جو اقدامات تھے بطور چیف منسٹر یعنی بطور وزیراعلا ان کی وجہ سے تو میرے بچوں کی جو شوگر ملز تھیں ان کو عربوں روپے کا نقصان ہوا اور اس پر وہاں جو موجود لوگ تھے وہ بڑے انہوں نے کہکے بھی لگائے بڑے کھلکلا کر رسے کہ شہباز شریف عدالت میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں چیف منسٹر تھا میں وزیراعلا پنجاب تھا لیکن میں ایسے اقدامات کر رہا تھا جس سے میرے بچوں کی جو شوگر ملز تھیں ان میں میرے اپنے بیٹوں کو عربوں روپے کا نقصان ہو گیا اب اس پر جو بینکنگ کورٹ کے جائج تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ میرے اقدامات سے کوئی قومی خزانے کو بڑا فائدہ ہوا اور میرے اقدامات سے میری اپنی فیملی کو نقصان ہو گیا اور میرے بچوں کا کوئی عربوں روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ باتیں دورانے کی دورت نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ عدالت کا تاثر یہ تھا کہ یہ کوئی آپ قانونی نکتہ پیش نہیں کر رہے اس کے ساتھ ساتھ اب ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کی جو یہ مالی ٹرانزیکشنز تھی یعنی سترہ ہزار ان کا جو فورنزیک آڈٹ مکمل کیا گیا ہے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اس کے بعد اب شہباز شریف کے خلاف اتنے تھوست شوائد سامنے آگے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری بہت ہی زیادہ اب سٹرانگ گراؤنڈز موجود ہیں جن کے اوپر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ایف آئی اے کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اب شہباز شریف کا گرفتاری سے بچنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے اگر کوئی موجزہ نہ ہو جائے اور وہ موجزہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے مخصوص حالات میں جو کبھی مخصوص حالات میں رلیف حاصل کر لیا جاتا ہے مخصوص قسم کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں سے یا کچھ اور حلقوں سے تو اشارہ یہ تھا کہ اگر کوئی موجزہ نہ ہو جائے تو پھر شہباز شریف کے خلاف اب اتنے ایفیڈنسز ہیں کہ ان کا گرفتاری سے بچنا تقریباً ناممکن ہے اگلے پروگرام تک کے لئے خدا حافظ